بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں اپنے کے لئے کہیں بہت ساری ریسپیز ہیلتی بھی اس میں ریسپیز ہیں اور بہت یمی ریسپیز بھی ہیں ایک میں نے ریڈی کی تھی بیل پوری سٹائل میگی چارٹ ریڈی کی تھی شاید آپ نے پہلے ریڈی کی ہو یا نہ بھی کی ہو اور ساتھ میں میں نے چیکن چیز سلائیڈر ریڈی کیے تھے اور ہیلتی پروٹین سیلیڈ ریڈی کیا تھا اور میں نے ایک 5 منٹ ڈیزرٹ بنایا تھا بہت ہی جڑپٹ ریڈی ہوتا ہے اور آپ نے ویڈیو کو فول ووچ کرنا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو ریڈی کی تھی چیکن چیز سلائیڈر کی اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لے لیا ایک میں نے پہلے ہی اس میں ڈالا ہوا ہے اب یہ میں دوسرا ڈال رہی ہوں اور یہ بالکل میں نے نہ لیول لیا ہے اب اس کے بعد میں نے دوسرے ڈرائے انگریڈنٹس میں ڈالی تھی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آدھا چائے کا چمچ اس میں نمک لے لیا ہے اور آپ اس میں ایک چائے کا چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں چینی ایک چائے کا چمچ لیا ہے اور چینی آپ نے اس میں ضرور ایٹ کرنی ہے اور کوئی بھی بیکنگ والی چیزوں میں چینی اکثر اور زیادہ تر یوز ہوتی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک چائے کا چمچ جو انسٹ انٹیوں ہوتی ہے وہ یہ یوز کیا اور آپ نے جو فریش ہوالی ہے وہ اسی واقع projeto αυτό ہوگی اچھے سے اور پھر میں نے اس میں ایک چاہ کا چمچ میں نے بھڑ کے وہ لی تھی اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں سوکھا دودھ لی ہے اور یہ تمام ڈرائی انگریڈنس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب مکس کرنے کے بعد میں نے بٹر لیا ہے بٹر آپ اس میں انسالٹیٹ آپ نے لینا ہے یا اس کیونکہ میں نے پہلے اس میں نمک ڈالا اگر آپ سالٹیٹ بھی آئیڈ کر سکتے لیکن میں نے اس میں انسالٹیٹ ڈالا ہے اس کے اندر اس میں میں ڈھو کھانے کے چمچ بٹر لیا تھا اس کو ملٹ کر کے میکرو بیور میں پھر وہ اس میں ڈال دیا تھا اب میں نے اس کو مکس کرنے کے بات میں اس میں پانی نیم گرم لیا اور زیادہ گرم پانی بھی نہیں لینا پھر بھی دھو اچھی ایسے anciuk nehmen گرم پانی لینے ہلکا اس سے یہ نہیں کہ گرم کر لینا اور نیم گرم ہو جائے گا اس کے بعد کہ پھر آپ نے پانی ایڈ کرتے جانا اور اس کی دھو ریڈی کر لینی ہے اور دو ریڈی اس طرح کو تھوڑی سٹکی ہوگی آپ اس کو تھوڑا سا گوننے میں مشکل ہوگی آپ نے جب تک اس کی سٹکنیس بند ہی ہوگی تب تک آپ نے اس کو گونتے رہنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل اپلائے کر لیے اس طرح میں نے کلنک سے ریپ کر کے اس کو مائکرووے میں رکھ دیا تھا تباً دو سے دھائی گھنٹے آپ نے اس کو یعنی کہ سٹیبل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا میں نے جو میٹھا ریڈی کی تو اس کے لئے میں نے دودھ ڈالا ہے اور دودھ جب اچھے سے بوئل ہو گیا تھا پھر میں نے ایک مکسٹر لیا تھا دودھ کا اور اس میں ایک کونفر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے وہ اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں پاودر ملک ایڈ کیا ہے اور دیکھیں پہلے آپ نے پاودر ملک ایڈ کر دینا اس کے بعد تھوڑا سی چینی ایڈ کر لینی ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو کونفر کا مکسٹر تھا اس کو آپ نے ایڈ کرتے جانا ساتھ چمچ بھی ہلاتے جانا ہے اور اس کو ج اب اچھے سے ٹھک ہو جائے گا نا اس کو اس میں لامس ہی ہونے چاہیے آپ نے جب اس میں آئیڈ کرنا ہے تو ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے پھر آپ نے اس کی آنچ بند کر دینا اس کو بالکل گاڑا کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر میں پاس کوئی نا چوکلٹس پڑی ہوئی تھی میں نے کیا کیا تھا اس کو ہلکا سا میں نے نا مائیکرو وی میں ہمتی بننا 15 سیکنڈ سوری اس کو میلٹ کیا تھا بس اور بعد میں اس طرح میلٹ ہو گی تھی اور میں اس کو کرش کر کے اچھے سے اس طرح میں نے چھوٹے چھوٹ نہ سکتے ہیں تو میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو میں نے اس کے اندر اس طرح پہلے چوکلٹ ڈال دی تھی اس کے بعد پھر میں نے جو اس کے ریڈی کیا تھا کونفر کا جو میں نے یعنی کہ آپ اس کو کسٹرٹ بھی ریڈی کر سکتے ہیں آپ کونفر نہیں آپ اس کو کسٹرٹ میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور پھر یہ میں نے اس میں سارا ڈال دیا تو اس کو فل بھڑنا نہیں اس کے بعد پھر میں نے کہ میرے پاس نہ کیک پڑاوا تھا اور میں نے کیک کو اس طرح نہ کرش کر کے وہ اس میں ڈال دیا اگر آپ کے پ پاس بسکٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں نا آپ اس کو بھی اچھے سے کرش کر کے وہ بھی اس میں نہ ڈال سکتے ہیں اس کا بھی وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے سارے اس میں فروٹ کے جتنا بھی تھا سارا کرش کر کے اس میں ڈال دی ہے اب اس کے بعد پھر تھوڑی سی جگہ تھوڑی سی میسی ہو جاتی ہے پھر ساتھ ساتھ اس کو کلیننگ بھی کرتی رہتی ہوں اور پھر تھوڑا سا اور آگیا تھا پھر میرے پاس نہ میں نے کہا دوسرا اس میں بھی سرف کر دیتی اور یہ پاس نہ ماں ٹیزر سے ہے یہ اپشنل آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کے جگہ چوکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں یا بلکل بھی آپ اس کو اس طرح سپل بھی رکھ سکتے ہیں یا اس کے اوپر آپ سپریڈ کر دیں چوڑنا سیرپ سپریڈ کر دیں اور اس کے بعد پھر میرے پاس دوسرا جو بابれた اس میں میں نے چوکلیٹ سیرپ اس طرح میں سپریڈ کر لیا تھا اس کے بعد پھر جو دودھوڑ الی یعنی کہ میں نے مکسٹر ریڈی کیا تھا وہ اس میں میں نے سارا ڈال دیا اور پھر بعد میں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا اس طرح فروٹ کیک جو باقی رہ گیا تھا اس کو سارا کش کر کے سارا میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کا ریڈی ہوتا ہے اور بہت ہی تبعاً پانچ من میں ریڈی ہو جائے گا جب دودھ اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر آپ نے سارا کچھ اس طرح مکس کر لینا جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح آپ نے ریڈی کر لینا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے جس طرح آپ اکثر بوفے میں بھی آپ کھاتے ہیں اس کا تیبن ویسا ہی ٹیسٹ آتا ہے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے کمر بوکس پہ بھی بتانا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے بیل پوری چارٹ ریڈی کی تھی یہ بہت ہی مزے کی ریڈی میں نے پاس نوڈلز پڑے ہوئے تھے میں نے کہا اب اس کا کیا کروں چلو کچھ نہ کچھ ریڈی کر لیتی ہوں پھر ایسے بناتے بناتے مجھے خیال ہے کہ میں اس کو فرائے کر کے دیکھ لیتی ہوں لیکن واقعہ بہت مزے کی ریڈی ہوئی تھی ہوئی تھی میں نے تھوڑا آئل گرم کر لیا تھا آئل میں میں نے پھر جو اس طرح جو مہگی تھی اس کو اچھے سے میں نے بھی کھیڑ لیا تھا آپ اس طرح جگہ نوڈلز بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس کو اچھے سے فرائے کر لیا تھا جب میں پہلے کہا رہی تھی آئل زیادہ گرم ہو گیا تھا تھوڑا سا اس کا کلر تھوڑا سا زیادہ ڈاک ہو گیا تھا لیکن آپ نے اس کو ڈالتے ساتھ ہی آپ نے اس کو مکس کر کے جلدی سے نکالا ہے نہیں تو اس کا کلر زیادہ ڈاک ہو جائے گا جس طرح میں میں نے فرائے کیا تھوڑا سا اس کا کلر ڈاک ہو گیا تھا لیکن جو بعد میں کیا تھا میں نے اس کا کلر میں نے پھر جلدی سے نکالیا تھا اس کا کلر نا لائٹی ہوا تھا اور پھر نا اس اگر روزہ نہ ہوتا تو پھر میں اس تک کتنے دکھنے میں بھی کرنچی لگ رہے تھے تو روزہ رکھا ہوتا نا تو پھر اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتا پھر بعد میں اگر اچھا اس کو آپ نے تب آپ نے اس کے اوپر جو باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے جب آپ نے رمضان کا یعنی کہ افتاری کا ٹائم ہوگا آپ نے تب ڈالنے نہیں تو پھر یہ تھوڑے نہ سوگی ہو جائے گی یہ کرنچی کرنچی اچھے لگتی ہے اور پھر باقی جو کو تھوڑے سے اس طرح جوڑے ہوئے تھے میں نے اس کو اس طرح نکال دی کی تھی یعنی کہ بگھیڑتی کی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے یہ دہیں لے لی دہیں کے اندر میں نے تھوڑی اسی چینی مکس کر لی تھی جب انا ایک خانے کا چمچ کر لی تھی میں نے اس میں چینی مکس کر لی تھی اور دہیں بھی آپ نے نا تھوڑی گاڑی لینی ہے اور دہیں میں نے اس کا پر ساری آئیڈ کر لیا لیکن کچھ اپنے ملد کے زیادہ اس کو فل بھنڈی دینا بس اس میں اس میں ڈال رہی ہی اس طرح اپنے ڈال دنگے ساری کے بعد پھر میں نے چٹنی ٹھٹو کی تھی گرین والی سیپل کو سا جاتی کھی۔ اس میں سبز niہا اور سب жمیکم اس کے بعد پھر جو گرین والی چٹنی ٹھٹو کی تھی اس کر guys's open ڈال دوں گی اور یہ واقعی اس کا بہت زیادہ مزے یعنی گھر والوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آئیار اور میں نے یہ ریڈی کی بسزار ہی nauس یہ ریڈی کی تک پڑے ہوئے تھے میں نے کہا چلو میں اس کا نا اس طرح بیل پوری جو چارٹ اکثر کھائی ہوتی ہے نا تو اس کا میں نے دے کر میں نے کہا چلو اس کا ریڈی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے نا ٹماٹر تھے اس کو چھوٹے چھوٹے اس طرح کٹ کر لیا تھا اور جب تک میں اس کو تھوڑا سا گارنش کر رہی ہوں اس کے پر چیزیں آئیڈ کر رہی ہوں آپ جلدی سے جائیں جنہوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیکھے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اس کے بعد پھر میں نے جو سابت میرچے اس کو نہ اس طرح دو لی لی تھی میں نے اس کو بلکل نہ بری کٹ کر کے نہ اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد پھر میں نے نہ پیاس لی لیا تھا پیاس میں نے جو چھوٹے والا تھا وہ میں نے وہی لیا تھا بس اگر آپ میڈیا میں تو آپ نے ہاف لے لینا ہے بیل پوری میں ہوتا ہے نا اس طرح ہی میں نے اس کون کٹ کر کے اس طرح ڈال دیا اور یہ واقعہ بہت ہی جھڑپٹ بھی ریڈی ہوتی ہے اور ٹیس میں بھی واقعہ وہ جب آپ کا دل کریں اس طرح چارٹ پہ رکھانے کب جلدی سے مہگی گھر میں پڑی ہوتی ہے پتہ ہے بچے بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور آپ اس کو فرائے کر کے اور اس طرح بیل پوری آپ چارٹ ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے املی کی چٹنی ریڈی تو وہ میں نے اس کو پر ڈال دیا اور میری چٹنی میں نے پہلے جو رمضان سے پہلے بنا کر رکھی ہوئی تھی نا کافی ساری وہ ساری ماشاللہ یوز ہوگی تھی کیا آپ کو دعفت افتار بھی رکھی ہوئی تھی اور ویسے بھی آم ماشاللہ کافی زیادہ یعنی کہ رمضان گزر گئے تو چٹنی تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ روز یوز ہوتی رہتی ہے تو اس طرح پھر میں نے وہی میتھرڈ سے دوبارہ ریڈی کر لی تھی میں نے کہا اب آپ کو کیا دکھانا ہے بار بار پہلے بھی دو سے تین دفعہ پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہوئی ہے چٹنی کی تو پھر میں نے کہا ویڈیو اور زیادہ لمبی ہوگی کافی زیادہ چیزیں ریڈی کی تھی اس لئے پھر میں نے اس کا میتھرڈ نہیں بتایا اگر آپ دیکھنا چاہتے تو میرے آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں چٹنی کی ریسپیز میں نے خجور کی چٹنی بھی بنائی ہوئی ہے املی کی چٹنی بھی بنائی ہوئی ہے اور املی ہے خجور کی چٹنی بھی بنائی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے سپرنکر کر لیا تھا تھوڑا سا چارڈ مسالہ اس کے پر ڈال دیا تھا اور سوری سے میں نے اس میں آپ چاہئے تو اس کے پر لان میرچ کا پاورڈر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور بعد میں پھر اس کا آپ نے جب اس کو ٹیس کرنا ہے تو واقعی یہ بہت مزے کی آپ کو لگنی ہے انشاءاللہ اور آپ نے مجھے کمر باکس میں ضرور بتانا ہے جب آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشل اس کی کتنی اچھے کلر کتنے زیادہ سے میں نظر آرہے ہیں اور کتنی اچھی اس کی لوگ آرہی ہے اب اس کے بعد پھر میں نے جو اس چیکن چیز سلائیڈر ہے اس کی فیلنگ ریڈی کر لیئی تھی اس کے بعد پھر میں نے طے سی اس میں پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز میں نے نا ایک میڈیم سائز کی لے لی تھی اس کے بعد پھر اس کو بھی میں نے زیادہ بڑے والے سائز میں قٹنی کیا تھا اب اس کی طرح چھوٹے چھوٹے میں نے اس کی پیاز کٹ کر لیا تھا اور پیاز اس کا کلر نہیں چینج کرنا ہے ہے یہ مجھے ہلکہ آپ یہ اس کی طرح سوگی سے ہو جائے تو ہم اس میں پیاز کر دیں گے چکن دیئے شرڈری چکن اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں جتنا آپ چکن جوس کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند دیں آپ چکن اس میں سلائیڈر میں ڈال سکتے ہیں میں نے جو ایک بڑے والے بریسٹ ہوتا ہے اس کو اس طرح میں نے بڑا لیا تھا اور اس طرح اس کے چکن کو شریڈ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک سپائسیز ریڈ کی تھی اس میں میں نے کوٹی وی لال میں چپوڑ کے ایٹ کی ہے ומ�o میں نے لال میںڈ کاؤڑ ریڈAll SE مب hakkی نہیں ہے اور آپ جتنے بھی سپائسیز آپ کو پسند دیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی مزے کا سلائیڈر ریڈی ہوتے ہیں جو بھی آپ فیلنگ اس کی سٹفنگ ڈالنا چاہتے ہیں نا یعنی کہ ریڈی کرنا چاہتے ہیں اس طرح کہ آپ سٹفنگ اس کی ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑ سی کالی میرچ کا پاورڈر ڈال دیا تھا تھوڑ سا پاپرکا پاورڈر ڈال دیا تھا اگر آپ نے پاپرکا پاورڈر ڈالنا ہے تو پھر آپ لار میرچ کا پاورڈر ڈالنا ہے تو پھر آپ یعنی اس طرح آپ دونوں کو کر سکتے چینجنگ اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں نمک ڈال دیا تھا نمک میں نے اس میں زیادہ نہیں ڈالا آدھا چاہے کا چمچ اس میں ڈالا ہے کیونکہ اس کو تھوڑ سا میں آگے تھوڑ سی سوز رہا رہی تھی تو اس لئے پھر میں نے اس میں نہیں ڈالا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک چاہے کا چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور لار میرچ کا جو باقی جو میں نے کٹی والا آر میرچ میں ڈالتی وہ بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کے بعد پھر میں نے لیسن پاورڈر تھوڑ سا ڈال دیا تھا اور بس یہ تھوڑے سی مسائلے ڈال دیتے ہیں اس کے وجہ سے اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ نہ اچھا آجاتا ہے اور اس کے بعد ایک چاہے کا چمچ میں نے ہوت ساوس ڈالی تھی اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑے سی چیلی گارلک ساوس کیچپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک شملہ میٹ چلے لی تھی اور اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے وہ بھی اس کو اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو زیادہ پھر سوٹے نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کا جب اس طرح ایک سو دو میونٹ کریں گے کیونکہ چکن تو آلیڈی پہلی بوئل ہے اس کے بعد پھر میں میں نے نا اس میں نا تیبان ایک اپ میں نے آدھا کپ اس میں سے مائنوز ایڈ کر لینے جتنا چکن ہوگا نا اس کے مطابق پہلے آپ نے تھوڑی سے ایڈ کرنی ہے اگر آپ کو اور لگے گی کوئی بلکل اس کی اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے اتنی آپ نے اس میں مائنوز ایڈ کر لینے اور جو یہ والی میں نے سٹفنگ ریڈی کی آپ اس کو کہتے ہیں سینڈوچیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں برگر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت یمی لگتی ہے اور آپ چاہیں تو اس کو جو سموسا ہے نا اس میں بھی آپ یہ والی فیلنگ یو سٹفنگ یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد پھر میں نے جو پروٹین ہیلڈی سیلیڈ یعنی کہ ریڈی کیا تھا اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا پہلے چینے میں نے نا آپ کو پتہ پہلے بھی فریز کر کے رکے وہ میرے ختم ہوگئے تھے پھر میں نے دوبارہ سے چینے بھول کر کے نا فریز کر کے رکھ لیا ہے پھر اس کے بعد پھر میں سے میکنے کیا کہ ایک میکنے چینے لے لیئے تھے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا میں اس میں لوبیا لیا ہے اور آپ چاہیں ہیں تو اگر نہیں لوبیا تو آپ اس کے جگہ کوئی اور بھی آپ کو پسند ہے یعنی بلیک چینے بھی آپ وائٹ اور بلیک دونوں بھی عطا کر سکتے اس میں میک ہیرا لے لیا اور ایک انتے سیٹھ لے لیا اور ساتھ میں میں نے علو ابلیا ہےinte میں ٹھ alguien پہلے والے نہیں ہیں اور اس میں ہم آیڈ کر لیں گے تھوڑا سا بند کو بھی ایڈ کر لیں گے اور تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے چٹنی جو املی کی چٹنی ہے نا تو اس طرح اس کو آپ سارے دن بگو کر رکھیں گے پھر آپ اس کا پل پریڈی کر کے نا وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو یا گرمے بنیوی چٹنی نا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے جو گرمے چٹنی بنائیوی نا املی کی وہ میں نے اس میں ڈالی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لی اب اس میں چلی کارلک سوس لیں گے ایک یا ڈیٹی بل سپون اس میں ڈال دیں گے یا جتنا آپ اس کو تھوڑا سا سپائسی کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو تھوڑا سا سمجھ لیمن جوس ہیں وہ بھی سکویز کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح دونوں چیزوں سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گی اور لیمن جوس کی اتنی ضرورت بھی نہیں کیسے چیزوں سے خٹاس ہو جائے گی اس کے بعد پھر تھوڑی سی جنہوں نے کرنا آتا ہے وہ یہ والی جو سیلیڈ میں نے بنائی نے وہ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کا نا اس سے ویٹ لوس بھی ہوگا انشاءاللہ اور دیکھیں اس کے بعد اس کے کلر بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ چاہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہم نے ویجریبلز بھی یوز کی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس طرح بات دے کر دل خوش ہو جائنا تو پھر کھانے کا اور ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور پھر یہ آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتانا ہے کہ جب آپ نے یہ والا سیلیڈ ریڈی کیا تھا تو اس کا ٹیس آپ کو کیسا لگا پھر تب تک ڈو بھی ریڈی ہو گی تھی یعنی ڈو کافی زیادہ رائز ہو گی تھی دو گھنٹے ہو گئے تھے اس سے پہلی میں نے چیک کر لیا تھا اگر اب اس کو دو سے ڈھائی گھنٹے ہوئے نا اور بھی زیادہ رائز رائز ہوگی بہت زیادہ رائز ہوگی اور اس کے نا جتنے ہی کونٹریٹ ہوگی نا آپ اس کی ڈبل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ پھر آپ کو ڈو کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ نے اس کو گھول لینا ہے تاکہ جتنی بھی ایڈ جو نا اس کے اندر سے ساری نکل جائے اس طرح دوبارہ سے اور سوفٹ دیکھیں کتنی زیادہ ہے آپ کو دکھنے میں ہی پتہ لگ رہا ہوگا پھر میں نے دیکھیں میدہ بھی نہیں ہاتھوں میں لیا اسی طرح میں نے اس کے پیڑے ریڈی کر لی ہیں آپ نے بلکل چھوٹے چھوٹے مینی والے آپ نے اس کے پیڑے ریڈی کر لینا ہے اس طرح جس طرح ہم روٹی بناتے ہیں اس کے پیڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بلکل چھوٹے سائز کے ریڈی کر لینا ہے اور آپ چاہیں تو اس کے نو بھی پیڑے ریڈی کر سکتے ہیں چھے بھی ریڈے میں نے اس کے تھوڑے نا چھے ریڈی کیے تھے آپ چاہیں تو بلکل جو مینی سموسا کہنی مینی برگر ہوتے اس طرح آپ اس کے ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک انڈا لے لیا تھا اس کو اچھے سے پھینڈ لیا تھا اس طرح میں چومہ سے لگا رہا ہوں کہ میرا برش نہیں مل رہا تھا تو آپ نے برش کے ساتھ ہی اس کو اپلائے کرنا ہے آپ یہ اس کے اوپر تل بھی لگا سکتے ہیں یا کلونجی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اوپر تل ڈالیں اور میں نے اغمن کو پری ہٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے ایٹی پہ پندہ منٹ پہلے میں نے پری ہٹ کر لیا تھا اور میں نے اس کو بیس منٹ میں اس کو ویگ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو نکالیا تھا اس کے بعد جو فلنگ تھی وہ میں نے ڈال دی سے اوپر سے میں نے چیز ڈالی نیچے میں نے تھوڑ سی کیچپ لگا لی تھی اب اس کو بھی میں دوبارہ بیگ کروں گی کیونکہ میرے نیچے والا روڈ چلا لیا تھا اس کے بعد میں نے اوپر والے روڈ میں کلر دینے کے لیے میں اس کو رکھتی ہوں طبعا پانچ منٹ رکھنا ہے اور اوپر سپیس کا کلر آ جاتا ہے اگر اپنے پتیلے میں بے کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو بیس سے پچیس منٹ میں کرنا ہے لیکن اپنے پندہ منٹ پہلے اس کو آپ نے پریڈ کر لینا ہے اور یہ والی ساری میں نے چیزیں ریڈی کی تھی اور آئی ہوپ آپ کو یہ والی میری جو ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو میری ریسپیز تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو پریس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرینڈز میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا برکل نہیں بھولنا اور اپنا بہت سارا کیا رکھیں دعا میں یاد رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ